السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے دوستو دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپیک ٹاسپے کے اوپر ارنیر سے ایڈورٹائزر کا ہے کہ اگر آپ نے ایڈورٹائزر پر گلتی سے ایک اونٹ بنا لیا ہے تو اس کو ارنیر کیسے کریں گے اگر آپ ارنیر کا ایک اونٹ بنا ہوئے تو اس کو ایڈورٹائزر کیسے کریں گے بہت ہی سمبل طریقہ ہے آپ نے اپنا ایک اونٹ ٹاسپے کا اوپن کر لینا ہے اگر آپ سے گلتی سے ایڈورٹائزر کا ایک اونٹ بن گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ارنیر کا بننا ہو تب یہی سیٹنگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ایک اونٹ ہے وہ ایڈورٹائزر کا ہے اور آپ نے ایڈورٹائزر پر آنا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا ایڈورٹائزر سے ایڈورٹائزر دونوں آپشن ایک ہی چیز میں ہیں آپ نے اپنا ایک اونٹ لاغن کر لینا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے 3.منیو پر جانا ہے 3. menu پہ جانے پہ آپ آپ نے profile کلک کرنی ہے اور یہاں سے setting میں آپ چلے جانا ہے setting کے بعد یہاں پہ آپ کے بات دو option ہے ایک earnier ہے ایک advertiser اگر earnier وہ ہوتا ہے جو آپ ویڈیو یہاں دیکھتے ہیں آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں advertiser ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے آپ اسے پیسے لے نہیں سکتے دے سکتے دے کے اپنی advertising چلیں گے اپنی ویڈیو اس کے اوپر upload کریں گے تو اس طرح آپ جس پہ بھی click کریں گے یہ ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے جس پہ بھی click کریں گے کا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں current pin لکھنا ہے current pin کو کرنے بعد آپ نے save پہ click کرنا ہے save کریں گے تو جو بھی آپ نے select کیے گا وہ select ہو جائے گا آپ کے پاس ایک mail current جو ہے mail آئے گی scoti code scoti code آپ نے لکھ کے confirm کر دینا ہے تو آپ کا جو account ہے advertiser سے advertiser سے earnier ہو جائے گا اور نیر سے advertiser ہو جائے گا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے سوچا آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئے یہ ایک دوست کو مسئلہ آیا اس نے غلطی سے ایڈورٹائزر پر ایک کون بنا لیا اور وہ پریشان تھا کب کیا کروں تو میں نے اس کو earnier میں کر کے دیا بہت سمبل طریقہ تھا میں نے سوچا آپ دوستوں سے بھی share کیے جائیں